ہلو دوستو ویلکم ٹو اسٹڈی یونیورس مجھے پیس ڈیلی گرنٹ افیر میں آپ کا سوگت ہے آج ہے 20 فروری 2019 اور یہاں ہماری 89 بھی کلاس ہے 12 امپورٹنٹ کویشن آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو آپ کے اگزام اور آپ کے نولیج کی درستی سے بہت امپورٹنٹ ہے ان کویشنز کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں ساتھی کویشنز ریلیٹڈ امپورٹنٹ فیکٹ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں کویشن نمبر فرسٹ ہے حالی میں کسی ٹینگور سممان سے نوازا گیا ہے جس کا صحیح افشن ہے رام ستار کو حالی میں رام ستار کو ٹینگور سممان سے نوازا گیا ہے رام ستار ایک مورٹی کار ہیں انہوں نے گاندی نہرو کے ساتھ سرداد پٹیل کی انیک پٹیمہ بنائی ہیں اور انہیں یہ پرسکار ہماری راست پتی رامنات کو وند جی نے دیا ہے تو ٹینگور سممان کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے اس بار یہ رام ستار کو دیا گیا ہے کویشن نمبر سیکنڈ حالی میں ڈیجرٹ فیسٹیول کہاں آئیجٹ کیا گیا ہے تو یہ فیسٹیول راجستان میں آئیجٹ کیا گیا ہے راجستان کے جیسل میر میں ڈیجرٹ فیسٹیول آئیجٹ کیا گیا ہے اس فیسٹیول کو مرو مہت سووی کہا جاتا ہے اس میں کئی طرح کی اونٹوں کے دیس آئیجٹ کی جاتی ہے اب یہ فیسٹیول راجستان میں آئیجٹ کیا گیا ہے تو میں اپنے آپ کو راجستان کے بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے راجستان کو درساتی ہے راجستان کی اسطحابنہ تیس مارچ انیس سو پنچاس میں کی گئی تھی راجستان کے گورنر ہیں کلیانس ہیں راجستان کے مکھی منتری ہیں اسو گہلوت اور راجستان کی دارستانی ہیں جیپور تو اتنا آپ کو راجستان کے بارے میں یاد رکھنا ہے قوشن نمبر تھرڈ حالی میں کس نے آسٹرین اوپن گولف ٹورنمنٹ جیتا ہے تو یہ ٹورنمنٹ نیلی کورڈا نے جیتا ہے تو سیوفی نے نیلی کورڈا نیلی کورڈا پہلے سطحان پر رہی ہیں اور دوسرے سطحان پر رہی ہیں کو جن یان تو اتنا آپ کو اس ٹورنمنٹ کے بارے میں یاد رکھنا ہے قوشن نمبر فورت حالی میں آئی ریپورٹ انوصار مہیلہ اپرادوں میں کونسا جلہ اول رہا ہے جس کا سیوفی نے بھوپال جلا مہیلہ اپرادوں میں پردیش میں اول رہا ہے اب آتا یہ بھوپال کی تو کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹ آپ کو بھوپال کے بارے میں بتا دیں بیسٹو کا پہلا سور اوجہ سیند بھوپال میں ہی افتحپت کیا گیا ہے ایس واغ اسٹیڈیم بھوپال میں ہے راجہ بھوج بشویدیالہ بھوپال میں ہے راستی بیدھی اکیزمی کی افتحپنا 1984 میں بھوپال میں کی گئی تھی مدبریش کا سرواتک جنشنگیا گھنٹ والا جلا ہے تو اتنا آپ کو بھوپال کے بارے میں یاد رکھنا ہے چلتے ہیں نیکسٹ کوشن پر کوشن نمبر سپت حالی میں فتح پندوبی کا پدارپن کس دیش نے کیا ہے تو اس پندوبی کا پدارپن ایران نے کیا ہے تو سیجوکشن ہے ایران حالی میں ایران کے راستپتی حسن دوہانی نے سوڈیسی نرمیت فتح پندوبی کا پدارپن کیا ہے اس پندوبی کا بھار چھے سو ٹن ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے فتح پندوبی ایران نے پدارپن اس کا کیا ہے اب بات آئی ہے ایران کی تو میں اپنے آپ کو ایران کے بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے ایران کو درساتی ہے ایران کی راستانی ہے تہران اور ایران کی کرنسی ہے دیال اور ایران کی راستپتی ہے حسن روحانی تو اتنا آپ کو ایران کے بارے میں یاد رکھنا ہے ایک اور امپورٹن سیکٹ آپ کو بتا دیں ایران کی اوفیسیل لینگویج ہے پارشین قوشن نمبر سکس ہے حالی میں ناسا نے کون سا مصن لانچ کیا ہے جس کا صحیح افتر ہے یہ مصن حالی میں ناسا نے لانچ کیا ہے اب یہ ایس ٹی ایچ ای آر ای ایکس کیا ہے جس کا نام پورا پھلنا ہے اسپیکٹرو فوٹو میٹر فور دہ ہسٹری آف یونیورس اپوچ آف ریکر اوپ نائزیشن اینڈ آئیسیس ایکسپورر یہ ہے ایس پی ایچ ای آر ای ایکس کا فول فورم ہے آپ کو بتا دیں یہ مصن برمانڈ کی اتپتی کی خوش کرے گا اب یہ مصن ناسا نے لانچ کیا ہے تو آپ کو ناسا کے بارے میں بتا دیں ناسا کا فول نام نیشنل ایرونوٹکس اینڈ سپیس ایڈمنیسٹریشن ہوتا ہے ناسا کی اسطحپنا 29 جولائی 1958 میں کی گئی تھی ہیڈ پارٹر ہے واسنگٹن ڈی سی میں اور ہیڈ ہیں جم بردینس ٹائن اس کا موٹو یعنی ناسا کا موٹو آپ کو یاد رکھنا ہے موٹو ہے فور دہ بینیفٹ آف آل یہ موٹو آپ کو یاد رکھنا ہے آپ کو ایک واپر موٹو بتا دیں ناسا کا موٹو ہے فور دہ بینیفٹ آف آل تو یہ بہت امپورٹن موٹو ہے آپ کو یاد رکھنا ہے چلتے ہیں نیکس پوشن پر پوشن نمبر 7 حالی میں کسے فوٹوال رٹن سے سمانت کیا گیا ہے جس کا صحیح افشن ہے سنیل چھتری کو حالی میں سنیل چھتری کو بھارت کے فوٹوال رٹن سے سمانت کیا گیا ہے انہیں اپروسکار دلی فوٹوال سنگ دوارہ دیا گیا ہے اور حالی میں انہیں پدھمسری کیلئے بھی چنا گیا تھا آپ کو بتا دیں یہ فوٹوال کے بھارتی فوٹوال کے سروسریشٹ کھلاڑی ہیں تو صحیح افشن ہے سنیل چھتری کو حالی میں فوٹوال رٹن سے نوازا گیا ہے جتنے میں آپ دیکھ پا رہوں گے یہ ہیں سنیل چھتری اور انہیں حالی میں فوٹوال رٹن دیا گیا ہے کوشن نمبر 8 حالی میں کس نے آئی این ایف آئی ٹی کیو ایپ لانچ کیا ہے جس کا صحیح افشن ہے ان فوسس حالی میں ان فوسس کمپنی نے آئی این ایف آئی ٹی کیو ایپ لانچ کیا ہے یہ ایپ انجنیرنگ چھتروں کو تیکنولوجی اور بیجنس اسکلز کے بارے میں جانکاری پروائیڈ کرے گا اور اس میں یہ پڑھائی بھی کر سکتی ہیں تو یہ ایپ ان فوسس نے حالی میں لانچ کیا ہے اب بات آئیے ان فوسس کی تو آپ کو ان فوسس کے بارے بتا لیں ان فوسس کی استحابنہ ساتھ جلائی 1981 میں کی گئی تھی ہیٹ کوارٹر ہے بین لورو میں 2017 میں راجشو کی آدھار پر بھارت کی دوسری سبشوڑی آئی ٹی کمپنی رہی ہے ان فوسس تو آپ کو ان فوسس کے بارے میں اتنا یاد رکھنا ہے اس نے حالی میں آئی این ایف آئی ٹی کیو ایپ لانچ کیا ہے اور اس کی استحابنہ 1981 میں کی گئی تھی ambiente مطلبریس میں مینگ نیج راجachmentی کسی کہا جاتا ہے تو مطلبریس کی مینگ نیج راجcelyنی وبالا گھاٹ کو کہا جاتا ہے تو سای ہفشن ہے بالا گھاٹ آپ کو بالا گھاٹ کے بارے میں ایک important fact بتا لیں اسی میگ نیج راجopezانی تو کہا جاتا ہے ساتھ ہی لونجی کا قلاب یہاں پر استحت ہے یہ بہت important question ہے لونجی کا قلاب کہا استحت ہے تو یہ بالا گھاٹ میں استحت ہے جس کا صحیح option ہے ٹیکو میٹر کا اپیوگ گتی کا اپیوگ گتی کا اپیوگ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اب یہ ٹیلی میٹر ہے تو آپ کو بتا دیں ٹیلی میٹر کا اپیوگ انترسکیت شتر میں کیا جاتا ہے ٹیلی اسکوپ کا اپیوگ دور کی بستو کو بڑا پڑنے میں دیکھا کیا جاتا ہے اور اسپیڈو میٹر کا اپیوگ باہنوں کی گتی کو ناپنے میں کیا جاتا ہے تو آپ کو ان چاروں کی بارے میں یاد رکھنا ہے کہ ٹیکو میٹر کا اپیوگ گٹی ندھان کے لیے ٹیلی میٹر کا انترکھی شیطر میں ٹیلی اسکوپ کا دور کی وسطو کو بڑھا کر کے دیکھنے میں اور اسپیرو میٹر کا بہانوں کی گٹی کا ناپنے کے لیے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے قوشن نمبر 11 نمنمیسی کونسی ٹوفی سترنج سے سممندت ہے جس کا سی اپشن ہے یہ چاروں ٹوفی نائیڈو ٹوفی کھیتان ٹوفی لنکا ٹوفی اور لن ایرک ٹوفی یہ چاروں ٹوفی سترنج سے شمندت ہیں کہ چاروں ٹوفی سترنج کھیل میں دی جاتی ہیں سکتی اسطحل کی پرسیڈر بیقتی کی سمادھی کے لیے جانا جاتا ہے تو سکتی اسطحل اندرہ گاندی کے سمادھی اسطحل کے روپ میں جانا جاتا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ سکتی اسطحل دلی میں ہے تو اتنا آپ کو اندرہ گاندی کے بارے میں یاد رکھنا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈیلی کرنٹ افیئر آپ ہمارے چینل سٹڈی یونیورس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کل ہم آپ کے ساتھ پھر مدبرس اور ورلڈ کے انٹرسٹنگ فیکٹ کو لے کر حاضر ہوں گے تب تک لیں نمشکار حیوان آج دے موسیقی موسیقی